السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو آج یہ پھول دکھا رہی ہوں کافی زیادہ مر جا گئے ہیں لیکن میں اس کے بارے میں یہ دکھاتی ہوں ہیمنگ برد جو پرندے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت وہ ان کا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں وہ لمبی چونچ والے پرندے ہوتے ہیں اور میں ان کو پانی میں ڈال رہی ہوں کافی لمبے جو ہوتے ہیں تو میں ابھی باہر سے اتار کے لے کیا ہی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں بیٹا جی آپ ادھر آئے لہا ادھر آدھر آدھر آخ dam اس کو پکڑیں اور میں اس پانی میں ڈلتی ہوں حسب ایicting ممول جو پانی ہے وہ میں نے بھرک فالہ رکھا ہے بس آپ اس کو ادھر رکھئے منڈالتی جاتی ہوں یہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو یہ دیکھئے یہ جہاں سے پول ختم ہو گیا ہے یہ اس کے بعد لے ہیں یہ پھول رکھا رہی ہوں میں ایترہ رکھتی ہے اور یہ میں دکھا رہی ہوں یہ دکھا رہی ہوں یہ جو پھول بن جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر یہ ان کے سیڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں تو میں اس کو دکھا رہی ہوں بیٹا جی آپ اس کو ایسے کر کے رکھیں تاکہ نظر بھی ہے یہاں رکھئے گا یہاں رکھئے گا آپ کی میربانی تاکہ نظر بھی ہے تاکہ نظر بھی ہے یہ میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ یہ میں نے بنایا ہے یہ دیکھئے ابھی یہ پھول بننے والے ہیں ابھی یہ چھوٹے ہیں کلیاں چھوٹی چھوٹی ابھی نہیں بنی یہ بھی بننے والے ہیں اس میں ڈال لیے آپ نے برف دیکھئے اور اب میں آپ کو یہ اس طرح جکھانے لگیں یہ دیکھئے اس طرح میں ابھی آپ کو جکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں یہ یہ کلیاں جو ہیں یہ بھی کھل رہی ہیں اور وہ پیچھے جو ہے یہ دیکھئے یہ میرے منی پلانٹ پڑھے ہیں یہ میں آپ کو جکھا رہی ہوں یہ منی پلانٹ ہے بитай انمر چکھ میں آرہے ہیں تو میں نے کہا میں آپ کو جکھا دوں یہ گلاسوں میں اور میں نے دوسری چیز میں پھول چوٹی چکھا یہ میں آپ کو جکھاتی ہے یہ منی پلانٹ ہے گلدستہ بنا لیا اور یہ ساتھ میں گلاب اتا رہے تھے یہ گلاب پڑے میں دیکھیں یہ کس قدر خوبصورت لگ رہے ہیں اور اس کے پھول دیکھیں کس قدر خوبصورت پتیوں والے پھول ہیں اس کے اندر وہ پرندہ اپنے لمبی چون سے ان کا راست چوستے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی یہ پانی میں کھلیں گے انشاءاللہ کس قدر خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ جو کھل چکے ہیں نا یہ ان کے جو کھل چکے ہیں یہ میں دکھانا چاہ رہی ہوں یہ جو ہیں یہ والے یہ دیکھئے اس میں اب ان کے بیج بنیں گے جب بیج بنیں گے ابھی میں نے پانی میں نکال کے رکھ لی ہیں جب اگر پودے میں لگے رہتے ہیں زمین میں یا پورٹ میں لگے رہتے ہیں تو ان کے پھر بیج بنتے ہیں پھر خود ہی بیج نیچے گرتے ہیں تو اگر پودہ مر بھی جاتا ہے تو اس کی جگہ پر نئی پودے نکالاتے ہیں اور یہ بڑا منافع بخش کاروبار ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو ایک دفعہ آپ ایک پودہ لے کے ہیں صرف لاکھوں ہزاروں لاکھوں آپ پودے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو کھلا ہے یہ میں دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اس کی کلیاں ابھی اس طرح ہیں اس کی کلیاں یہ دیکھیں یہ بھی مو بند ہے ان کلیوں کے جب تھوڑی سی کھلتی ہیں تو پھر وہ پرندہ ہیں وہ پرندہ آتا ہے اور پھر ان کا رست چوزتا ہے اللہ تعالی نے ہر پرندے کے لیے اس کی خوراک ویسی بنا رکھی ہے جیسا اس کو بنایا اللہ تعالی نے یہ دیکھیں یہ بھی کھل گئی ہیں ابھی جو کھل چکی ہیں جو مرچا چکی ہیں وہ مسائلی آپ کو دکھا رہی ہیں اس طرف یہ دیکھیں اور ادھر یہ ہے دور سے دکھا نہیں پا رہی ہوں کہ وہ اور چیزیں بھی بیچ میں آ رہی ہیں جو میں نہیں چاہتی ان کے آئیں یہ دیکھیں کس کا صورت آئی ہے خاص طور پرس کا یہ والا پورشن اور یہ والا دیکھیں کتنا خوبصورت آئی کھلی نہیں ہے اس کی ابھی کھل رہی ہیں اس کی بھی کھلیاں ابھی نہیں کھلی یہ دیکھیں یہ والا دیکھیں یہ اس طرح لمبی چونچ ہوتی ہے ان کی تو وہ پھر آکے اس کی اندر سے رست ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی کھلیاں یہ اب اس کی کھلیاں کھلی نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ ہاتھ میں دیکھتے ہیں اور پھر یہ کھلیاں جو ہیں یہ دیکھیں ابھی نہیں کھلی ہیں یہ جب کھل جاتے ہیں تو بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں کیونکہ پودے اتنے زیادہ ہیں ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی میں ویڈیو ڈالوں تیز گرمی میں مرچہ آ جاتے ہیں یہ ساتھ آٹھ فٹ لمبا پودا ہوتا ہے شاخن کی لمبی ہوتی ہیں اور اتنے ہی لمبے وہ پھول کھلتے ہیں میں چونکہ لیٹ ہو گئی ہوں اس کی دیکھانا میرے لیے مشکل تھا تھوڑا تھا آج میں نے سوچا یہ تھوڑا سا رہ گیا تو میں آپ کو دیکھا دوں یہ دیکھیں یہ اس کی ابتداء ہے یہ ابھی چھوٹا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ابھی یہ چھوٹا ہے میں دیکھانا چاہ رہی ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلکل کچھ نہیں پتا چل رہا اس کا یہ دیکھیں یہاں سے پتا چل رہا ہے یہ حصہ اور پھر ساتھ میں اس کی آسطہ سکلیاں کھلتی رہتی ہیں مرزاتی ہیں نئے پھول کھلنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر یہ سیجز آتی ہے یہ دیکھیں پھیل کے کتنا بڑا ہو جائے گی اس کے بعد پھر یہ پھولوں کے سیجز کیا تھی ہے اس کا پھول میں اگر آپ کو دکھانا چاہوں اگر صحیح طریقے سے دیکھنا چاہیں آپ تو میں دکھا دیتی اس کے پھول کی قلید ہے وہ اس طائب کی ہے اس طائب کی یہ دیکھیں یہ نیچی اس کی بڑھ پڑے لیا ہم میں اختتام کرتی ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں حاضر ہو جاؤں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ہم